لوگ ڈاؤن سے پہلے اور لوگ ڈاؤن کے بعد خانہ کعبہ کی سیٹلائٹ تصاویر نے کروڑوں مسلمانوں کو رنجیدہ کر دیا ہے لوگ ڈاؤن سے قبل لی گئی سیٹلائٹ تصویر میں مسجد الحرام میں تواف جاری ہے جبکہ تازہ ترین سیٹلائٹ کی تصاویر میں حرم مکمل طور پر خالی ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب کے کئی شہروں میں کرونا وائرس خطشات کے باعث کرفیو نافذ کیا جا چکا ہے سب سے پہلے مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کیا گیا تھا جبکہ بعد ازہ مزید نو شہروں میں بھی چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کر دیا گیا کرفیو کے نفاظ کے باعث اس وقت مسجد الحرام اور مدینہ منورہ میں زائرین کی آمد بند ہے اسی باعث پورا سال زائرین سے بھرے رہنے والے مسلمانوں کے ان دو مقدس ترین مقامات پر اس وقت مکمل سنناٹہ ہے جبکہ حال ہی میں مسجد الحرام کی لوگ ڈاؤن سے قبل اور تازہ ترین سیٹلائٹ کی تصاویر بھی جاری کی گئی ہیں جنہیں دیکھ کر پوری دنیا کے مسلمان رنجیدہ ہو گئے ہیں لوگ ڈاؤن سے قبل جاری کی گئی تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کا تواف جاری ہے جبکہ دوسری سیٹلائٹ تصویر ابھی لی گئی ہے جس میں خانہ کعبہ مکمل طور پر خالی دکھائی دے رہا ہے اس تصویر پر سوشل میڈیا سارفین نے رد عمل دیتے ہوئے رنجیدگی کا اظہار کیا ہے اور امید ظاہر کی ہے کہ حالات جلد بہتر ہو جائیں اور خانہ کعبہ کی رونقے دوبارہ بحال ہو جائیں واضح رہے کہ سعودی عرب کے گیارہ شہروں بشمول دار الحکومت ریاض اور جدہ میں چوبیس گھنٹے کا کرفیو نافذ کیا جا چکا ہے جبکہ ملک کے دیگر علاقوں میں اب تک شام سات بجے کے بجائے دن تین بجے کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے شہروں میں عامد و رفت بھی مستقل بنیادوں پر منع کر دی گئی ہے اور کرفیو بھی تا اطلاع سانی چوبیس گھنٹے رہے گا دوستو مزید اپ ڈیٹ کے لیے یو سی ایس ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن دبائیے اور اس ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے اپنے جان پہچان کے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے